جس کو موت اور ہار کا در نہ ہو جیت اس کی مقدر میں تائف ہوتی ہے یہ کہانی ہے ایک ایسے ویر پراکرمی یدھا کی جس نے نہ صرف پروتر کی رکشہ کی بلکہ مغلوں کے گروہ کو بھی کچل ڈالا بھارت کا وہ حصہ جہاں سورج سب سے پہلے دستک دیتا ہے پروتر ستروی صدی جب پروتر کی رازدھانی ہوا کرتا تھا رونپور شیو ساگر مغل سلطنت کی پیروی کرتے ہوئے میر زملہ نے راجہ جیدھت سینہ کو پراست کیا جس کے پلشات ان کی اکال مرچہ ہو گئی سمائے کے گتی چکر کے ساتھ آہم راجی کے راج سنگھ آسن پر سورج دی یعنی راجہ چکر دھت سینہ ویراج مانو جنہوں نے اپنے راجی کے پردھان منٹری آٹون بوڑا گھوائی جو کی بہت چطور ہر کام میں نپون اور ایک کوٹنی تگیتھی کے ساتھ مل کر نائے درگوں کا نرمان کیا اپنی سینہ کو سنگھ ٹھک کر اسے اور مضبوط بنانے کے لیے انہوں نے ایک ویر یوتھا لا ستھ بورک فکن کو اپنی سینہ کا پردھان سینہ پتی نیوک کی جو کی اپری اصام کے پہلے بور بوروہ مومائی تامولی بور بوروہ کے بیٹے تھے لا ستھ ہر طرح کے یدھ کوشن میں سامتھ سے رکھتے تھے سینہ پتی نیوک کرتے وقت راجہ چکر دھت سینہ نے لا ستھ کو ایک سونے سے نربت ہینگ ڈانگ یعنی تلوار اپہار سورو کی چکر دھت سینہ نے دھیرے دھیرے آس پاس کے سبھی راجیوں سے مکرتہ کے سمبند بنانے شروع کر دیے اور مگلوں کے ساتھ کی گئی سندھیوں کو توڑنا شروع کر دیا یہ سن کر مگلوں کے فوجدار فیروز خان نے اس پیشے کو کمگیرتہ سے لیتے ہوئے راجہ چکر دھت سینہ پر دباؤ بنانا شروع کیا اور چیتاؤنی دی کہ اگر تم نے ہمارے ساتھ کی گئی سندھیوں کو ٹھکرانے کی کوشش کی تو اس کا پیرنام بہت ہی بھیانک ہو ادھر ان باتوں کی پروہ کیے بغیر ردھان منتری آوٹن بڑا دھوائیں اور پردھان سینہ پتی لاصد بار فکر نے مل کر پہلے چھوٹی چھوٹی جگہوں پر اور پھر اگس سولہ سو سرسٹ کو گوہاتی بردی فتح ہے حاصل جس کے تحت مگلوں کو پیچھے ہٹنے پر مجبور ہونا اور تب راجہ چکر بھت سینہ نے کہا تھا اب میں سکون سے دو موٹھی چاول کھا پاؤں گا وہیں دللے میں بیٹھے مغل سلطنت کے بادشاہ اورنگ زیب کو جب اس بات کا پتا چلا تو وہ بخلا گیا اور انیس دسمبر سولہ سو سرسٹ کو ایک وشال سینہ جس میں پانچ ہزار بندوق تھاری ایک ہزار سے ادھیک توپے ناؤں کا ایک بڑا بیڑا تیس ہزار پیدل سنی پندرہ ہزار تیرنداز اور اٹھارہ ہزار ترکی خوڑسوار شامل جس کے کمان اس نے رام سین کے ہاتھ میں دے کر کہا جاؤ اور جو بھی ہمارے سامنے سر اٹھانے کا سہز کرے اسے کچھل ڈالو فروری سولہ سو انہتر کو رام سین رنگا ماتھی آگیا اور اپنی وشال سینہ کے ساتھ اس نے پھر سے گوہاتی تر کبزل کری تب لاشت نے کہا تھا کہ یہ بڑے ہی دکھ کی بات ہے کہ میرے پردھان سینہ پتی رہتے ہوئے میرا دیش ہائن کا سمسیا سے جوج رہا ہے میں اپنے راجہ اور پرجہ کو کیسے اس سنکٹ سے مخت کروں کیسے میں اپنے پروجوں کے مان اور سممان کی رکشہ کروں اسی دوران رام سینگھ نے چال کے تحت بان کے ذریعے راجہ چکر دھت سینہ کو ایک پتر میں لکھا کہ لاشت نے ہم سے گوہاتی کھالی کرنے کی ایوز میں ایک لاکھ روپے لیے ایک بار تو راجہ کو لاشت کی مانداری پر شک ہوا لیکن پردھان منتری آٹن بھوڑا گوہائی نے سمجھایا کہ لاشت دیش بھاکت ہے اور یہ ان کے خلاف ایک شڑین پر ماتر ہے لاشت کے دیش بھاکتی کی مزال اس بات سے بھی لگائی جا سکتی ہے کہ مگلوں پر نظر رکھنے ایوز میں یدھنیتی کے تحت لاشت نے گوہاتی کے نزدیک درگ بنانے کے کام کی ذمہ داری اپنے ماما کو دیچھی اور کہا کہ کل بھور ہونے سے پہلے یہ درگ تیار ہو جانا چاہیے ماما نے کہا آپ نشچنت ہو کر آرام کریں صبح تک کام ہو جائے گا آدھی رات کو لاشت کی بیچنی بڑھ گئی ان سے رہا نہیں گیا اور وہ درگ کا کام دیکھنے چلے آئے انہوں نے وہاں جا کر دیکھا تو سارے مزدور اور ماما سو رہی تھی یہ دیکھ کر لاشت کی آنکھوں میں خون اتر آیا اور انہوں نے گصر سے ماما کو اٹھا کر کہا ماما میں نے آپ کو کہا تھا کہ کام رات بھر میں ہو جانا چاہیے دشمن ہماری ماں کی چھاتی پہ کھڑا ہے لیکن باگ جود اس کے آپ آرام کی نیم سو رہے تھے یہ دیکھ کر ماما لڑکھر آتے ہوئے بولا معافی چاہوں گا کام کرتے کرتے کب نیم لگ گئی مجھے پتہ ہی نہیں چلا میں ابھی مزدوروں سے کہہ کر کام شروع کروا دیتا ہوں پر انتو لاشت کے صبر کا باندھ ٹوٹ چکا تھا غدار ہی غلط سے بڑھ کر میرا ماما نہیں ہو سکتا کہتے ہوئے ماما کی کرتن تھڑ سے الگ کر دی اور راتوں رات اس درگ کا نرمان کروائنا جس کے قرآن مجبور ہو کر مغل سینہ کو جل یودھ کے لئے تیار ہونا پڑا جس میں کی مغل سینہ بہت کمزور تھی ادھر بہت تیز بخار سے جوش رہے لاشت کو آجن بڑا گوھائی نے کہا کہ تمہاری طبیعت بہت خراب ہے اس حالت میں تم یودھ پر نہیں جا سکتے پھر بھی لاشت یودھ کے لئے گئے اور شروع ہوا سرائے گھاٹ کا اتحاصی کیا تھا لیکن کیونکہ لاشت کے پاس سینہ بہت کم تھی اس لیے لاشت کی سینہ ہارنی ہے یودھ چھوڑ کر پیچھے ہٹنے لگی تب لاشت نے اپنی سینہ سے کہا ہے آسام کے ویر سینکوں اگر تم میں سے کوئی رن چھوڑ کر جانا چاہتا ہے تو بیچک جائے لیکن میرے راجہ نے مجھے دائت و دیا ہے اس لیے جب تک مجھ میں پران باقی ہے میں لڑوں گا اگر مغل مجھے بندی بنا کر لے جانا چاہتے ہیں تو لے جانے دو تم جا کر راجہ سے کہہ دینا کہ میں ان کی آدھیا کا پالن کرتے ہوئے آخری دم تک لڑا یہ سنکر لاشت کی اگوائی والی سینہ میں ٹبر اڑجا کا سنچار ہوا اور پرنام مغلوں کو مخ کی کھانی پڑ مغل سینہ پوری طرح سے ہار گئی یہ دیکھ کر مغلوں کے نترتو کرنے والے رام سنگھ نے نت مستق ہوتے ہوئے کہا میں نے اپنے جیون کال میں انیکوں یدھ دیکھے اور لڑے پرزہ پراکرمی بھیل یو دھا جو جان سے زیادہ اپنی ماتری بھومی سے پیار کرے جو یدھ کے ہر شکر میں پالنگت ہو آج پہلی بار دیکھ رہا راجہ کی جی سلاحکاروں کی جی سناپتی کی جی دیش کی جی ہے لاشت تمہیں کوٹی کوٹی نمان پروتر کے اس ویر یو دھا کو بھارتی اتحاس کبھی نہیں بھلا سکتا سرائے گھاٹ یدھ ویجے پرابت ترنے کے ایک سال بعد لمبی بیماری کے چلتے اس مہانیو تھا کا سورگ واس ہو گیا سولہ سو بہتر میں سورگ ڈیو راجہ اُدھے عادت سنگھا نے جو راڑ سے سولہ کلومیٹر دور بھلوم پڑا میں لاشت میدان کا نرمان کروایا لاشت بولفگن کی ویرتا اور سرائے گھاٹ کی لڑائی میں اسمیا سینہ کی جیت کے اپلکش میں ہر سال چوبیس نومبر کو اسم راجے میں لاشت دیوس منایا جاتا ہے راستی رکشہ اکادمی کے سب سے اچھے کڈیٹ کو لاشت بولفگن سورن پدک سے سمبانیت کیا جاتا ہے ودن کے لئے اپنے پرانوں کی پروہہ نہ کرنے اور اسم کے اتحاس کے نرمان کی نیو کہلائے جانے والے ایسے مہانیو تھا کو شت شت پرنام موسیقی